اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو دا سیکنڈ پارٹ پچھلے پارٹ میں ہم نے ایک پرندے الڈجاجو جس سے مراد مرگی ہے کی کچھ اہم خصوصیات کو دیکھ رہے تھے اس ویڈیو میں بھی کچھ اور خصوصیات بلحظہ فرمائیے اگر کوئی شخص بکسرت ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو وہ مرگ کے خصیہ کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر بائیں بازو پر باندھ لے تو جب تک یہ خصیہ اس کے بازو سے بندھا رہے گا اسے انزال نہ ہوگا اور عزو خاص یعنی نفس میں عجیب و غریب سختی پیدا ہوگی اگر شفید یا سرخ مرگ کی کیسر کی دھونی کسی پاگل شخص کو دی جائے تو وہ شفایاب ہو جائے گا اور اگر مرگ کا پتہ بکرے کے گوشت کے شوربے میں ملا کر نہار مو پی لیا جائے تو بھولنے کی بیماری سے نجات حاصل ہوگی اور اگر مرگ کے خون کو شہد میں حل کر کے آگ پر پکایا جائے اور پھر نفس یعنی عزو خاص پر اس کی مالش کی جائے تو یہ مردانہ طاقت کے لیے بے حد مفید ہے دوستو اگر مرگ خصیہ کسی ایسے مرگ پر لگا دیا جائے جو دوسری مرگیوں سے لڑائی کرتا ہو تو وہ مرگ لڑائی کرنا چھوڑ دے گا مرگ کے بارے میں شریح حکم مرگ کا کھانا حلال ہے اور اسے گالی دینا مکروح ہے مرگ کی آواز پر اوقات نماز کی تعین بھی جائز ہے یعنی مرگ کی آواز پر ہم صبح کی ازان کا وقت تعین کر سکتے ہیں خواب میں اس پرندے کو دیکھنے کی تابیر مرگ کو خواب میں دیکھنے کی تابیر موزن خطیب اور ایسے کاری سے دی جاتی ہے جو گانے کے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مرگ کو خواب میں دیکھنا ایسے شخص کی طرف اشارہ بھی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا اور یہ تابیر اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ مرگ اس کو اپنی آواز کے ذریعے نماز کے لیے بیدار کرتا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑتا بعض اوقات مرگ کو خواب میں دیکھنا ایسے شخص پر دلالت کرتا ہے جو بکسرت مکاہ کرنے والا ہو اس کی تابیر ایسے شخص سے دی جاتی ہے جو بانسری بجانے والا ہو اور عورتوں کے پاس اس کا آنا جانا ہو اس کے علاوہ مرگ کو خواب میں دیکھنے کی تابیر چوکی دار سے بھی دی جاتی ہے مرگ کو خواب میں دیکھنے کی تابیر یہ بھی ہے کہ وہ شخص صحیح ہوگا جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے یہ ساری انٹرسنگ انفرمیشن ہم نے آپ سے ایک اسلامی بک الحیات الحیوان سے شیئر کی ہے تو دوستو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی کمنٹس میں اپنے ریمارکز ضرور دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ انٹرسنگ سٹوری کے نوٹیفکیشن کے لیے اس بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور موسٹ امپورٹنٹ ہی سٹوری کو اپنے پرینڈز اور ریلیٹیفز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی